بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سپیشل ریپورٹ کا آج کا شمارہ لے کر میں آپ کا مزبان آپ کی خدمہ سپیشل ریپورٹ میں سب سے پہلے بات کریں گے کورونا ویکسین کے حوالے کل سے شروعات ہوگی کورونا ویکسین دینے کی اور اگر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں وادی کی بات کریں تو چھتیس مراکز کی نشاندی کی گئی ہے جہاں پہ کورونا ویکسین دیے جائیں گے لوگوں میں اس حوالے سے کہی نہ کہی خوشی کی لہر دوڑی ہے کیونکہ جن حالات سے جو پوری دنیا کی عوام گزری ہے جمہو کشمیر کی عوام گزری ہے کورونا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لوگ م رہے ہیں جانی نقصان بھی ہوا اور مالی نقصان بھی کافی زیادہ ہوا اس وجہ سے کہی نہ کہی لوگ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے ویکسین کے حوالے سے ویکسینیشن کی شروعات ہوگی کل سے پورے انڈیا میں تو ہو چکی ہے اب جمہو کشمیر میں بھی ہوگی سری نگر میں ایک انسائنمنٹ آیا کل اور کل سے اس میں ویکسینیشن جو ہے وہ شروع ہوگی لیکن اس میں دو چیزیں ہیں جو دیکھنے والی رہیں گے سب سے پہلے یہ کہ کیا لوگ تیار ہیں ویکسینیشن کرنے کے لئے انٹائرلی یا نہیں کیونکہ ایک ایسے ویکسین پر ایک میڈیکل چیز پر بھاروسہ کرنا اتنا ایزیلی آسان نہیں ہے اور ایسا ویکسین جس کو ابھی تک ورلی ریکنگنائز نہیں کیا گیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی ٹرائل ہے جو پورے انڈیا میں کی جا رہی ہے ایک سو تیس کروڑ لوگوں پر ٹرائل ہو رہی ہے تو یہ ٹرائل بیسز پر کرنے سے پہلے سرکار کو سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو تھوڑا سا اور ٹرائلز میں ڈالا جاتا وان تھاؤزن وان لاکھ لوگوں پر ٹرائلز کو کیا جاتا جو سٹینڈرڈز ہیں جو پہلے سے ہی خرے اتر چکے لیکن ایک بار اور انہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ ہم نے اس ویکسین کے نیگٹیو ایفیکٹس پہلے بھی دیکھے ہیں ہریانہ کے جو ہیلتھ منسٹر ہیں ان پر دیکھنے کو ملا کئی سارے ڈاکٹرز پر دیکھنے کو ملا ایمز کے جنہوں نے اس ویکسین کو استعمال کیا تھا ان کی ہیلتھ خراب ہوئی کافی سارے لوگوں کو کوویڈ نائنٹین ہوا کچھ کی تو ڈیتھ بھی ہوئی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جمو کشمیر کے اندر آنے کے بعد لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے یا نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پیکسین چلو آگیا ہے اچھی بات ہے اب لوگوں کو پرکوشنز لیکن ابھی بھی نہیں چھوڑنا ہے جو پرکوشنز ہے جن میں سب سے بیسک پرکوشن ماسک لگانا ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہے وہ ابھی بھی لگاتار رکھنا چاہیے ہے کیونکہ ہم نے شینگر کے اندر بھی دیکھا ہے کہ منسبل کورپریشن نے جو فائنز ہے چلان ہے وہ اب دوبارہ سے ایمپلیمنٹ کر دیا ہے تاکہ جو نیا سٹرین ہے جس کے کچھ کیسز ہم نے دیکھے ہے کہ شاید سسپیکٹڈ کیسز جمہو کشمیر میں بھی ہے کچھ کیسز کنفرم لداخ میں ہو چکے ہیں تاکہ اس کا فیلاو نہ ہو اور اس بیماری کو اور کنٹرول کرنے میں مدد ہو اس کے لئے پرکوشنری میجرز کو فالو کرنا ساتھ میں بہت ضروری ہے آپ ویکسین لے یا نہ لیں آپ کے اندر انٹی بوڈیز ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو پرکوشنز لینے بہت ضروری ہے ایک خوشائند بات ہے کہ اگر ایسا ہے کچھ کے اس ویکسین سے کوئی کے فیلاو میں ٹھہراو آئے گا یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا واقعی اس کے لگانے کے بعد جو ہمیں توقعات ہے کہ پورا کوئی جو ہے وہ بنیادی طور پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد سبی کی نگاہیں اسی پر ہوں گی اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابھی کل سے یہ سٹارٹ ہوگا یہاں پہ عام لوگ اس میں صبر تحمول سے کام لیں ایسا نہ سمجھے کہ شاید کسی اور کو لگا دیا یہ ویکسین اور مجھے باقی رہا صبر تحمول سے اگر اس پہ کام کرے لوگ اور صبر سے کام لیں تو یہ ایک بہت بڑی جیت ہوگی ہمارے لئے چلے کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے کوویڈ ویکسین کے حوالے سے جو عملہ ہے وہ تیار ہیں اور تیاریاں بھی مکمل ہو چکی ہے اگر ہم پورے جمہو کشمیر کی بات کرے کشمیر کے حوالے سے بات کرے تو زرہ بارہ ملہ میں بھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں وہاں کی جو انتظامیاں ہیں گورنمنٹ میڈکل کالیج بارہ ملہ میں کس طرح کے انتظامات رکھے گئے ہیں کل کے حوالے سے کل کے دن کے حوالے سے ویکسین کتنے لوگوں کو دیا جائے گا اور کس طرح لوگوں کو وہاں پہ لائے جائے گا اور خاص کر جو اوپی ڈیز یا باقی جو بیمار وہاں پہ آتے ہیں کیا کہیں وہ افکٹ نہ ہو جائے اس پورے معاملے پہ ہمارے ساتھی نے وہاں میڈکل کالیج کے ذمہ داروں سے بات کی ہیں ہم آپ کی نظر کرتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا ویکسین آب آل موسٹ آنے والا ہے ہم سکسٹین سے اس کا شروعات کریں اور اس کا جو افتتحہ ہونرابل پرائم نسٹر کریں گے ہماری پوری تیاری اس کا ایک ڈرائی رن بھی ہوا ہے جو پسلے ہفتے میں آپ نے دیکھ لیا کافی سکسسفل ہی ہم نے کیا اس کے حوالے سے جو جہاں تک پہلے فیز میں ہم جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں ان کو ایمنائز کریں گے اس کے سلسلے میں ہم نے ایسویڈ ہاسپٹل میں ایک بڑا سنڈر یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے جہاں پر ہم یہ ویکسین اور ویکسین کے علاوہ جو ہمارے پوری نورت کشمیر کے لیے ایک فیسلٹی ہم نے یہاں اسٹیبلش کی جو ہم نے یہاں پر ایک اگر جو اگر کسی بھی شخص میں جس کو یہ ویکسین دیا جائے گا کوئی کسی قسم کی کوئی کامپلکیشن ہوئی یا کوئی رییکشن یا کوئی اس سے جو جوڑے ہوئے کوئی کامپلکیشن ہو تو اس سلسلے میں ہم نے یہاں پر ایک ٹیلسٹری کے لیول ایک سنڈر اسٹیبلش کیا جس کا لاس ٹائم ڈی سی صاحب نے دورہ کیا اور ہم نے دیکھ لیا ہو تو یہ سب جو تیاریاں ہیں اس کے سلسلے میں وہ سب ہم نے کری ہیں اور اس کی جو جو لائن لسٹنگ ہے جو ہمارے لوگوں کی جن کو یہ ویکسین دینا ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی جو نیسیسری ٹریننگز ہیں جو ہمارے جو ویکسینیٹرز ہیں ان کی وہ ٹریننگز ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے ان فیکٹ آج بھی یہاں پر ایک ڈسٹرک لیول کا ورکشاپ ہو رہا ہے جہاں ان سب ویکسینیٹرز کو ٹرین کیا جائے گا تاکہ یہ کافی ایفیشنسی سے یہ ویکسینیشن ہو اور ہمیں اس بیماری سے نجاب ایک فل فلجڈ سپریٹ کوورڈ ہسپیٹل ہے جو ہمارے انڈور سٹیڈیم میں آلڑی کام کر رہا ہے یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے جو بہت کم تعداد ہے آپ پیشنس کی جو سمٹومیٹک ہے کافی حد تک کنٹرول ہو چکا ہے یہ اور لیکن ہمارا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا جو وزل جو ہے گاڈ جو ہے ہم لور کریں گے ہمیں برابر اس وقت تک اس کا اس کو فائٹ دینی ہے جب تک نہ لاسٹ کیس جو ہے ہمارے ہمارے سے یہاں سے ختم ہو جائے گا ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آلڑی ایک ایس او پی بن چکا ہے کہ اس کا جو ہمارا جو امنیزیشن ہے وہ کیسے کیا جائے گا اور کن کیٹگریز کو کب کیا جائے گا اس کی پریئرلی ایک ریجسٹریشن ہوگی جی اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ جمعوڑا ہو جائے گا سارے لوگ ایک ساتھ آئیں گے ایسا نہیں ہے سب لوگوں کی ایک پہلے سے ایک ریجسٹریشن ہوگی جب وہ اپنے نمبر پہ ان کو کال آئے گا اور اس کے بعد جو ہے اور نیزر طریقے سے وہ آ جائیں گے اور ان کو اپنی سینڈر پہ ان کی جو ہے جو ہمارے سینڈرز ہیں بوتس ہیں ادھر ان کو اپنے نزدیک اپنے گھر کے نزدیک ملے گا جہاں ان کو امنیز کیا جائے گا اس کے لیے ٹوانٹی فور سیون کے لیے ہمارے پاس پوری انتظام تو ہے ہی وہ ٹوانٹی فور سیون آویلیبل رہیں گے لیکن جو آہ ویکسینیشن شیڈول ہے وہ سب کو بتایا جائے گا اس کا بازابتہ آ جائے گا ایک ہینڈ آوٹ آہ ملے گا آپ کے آہ پریس اور میڈیا کے تھو جو لوگوں کے ساتھ ٹیپٹکے مشتر شیئر کریں گے اور اسی حساب سے ان کو جو پریئرلی جو ریجسٹریشنز ہوئی ہیں انہی کو بلائے جائے گا تاکہ یہ ایک ارگنیز طریقے سے یہ انجام دیا جائے انشاءاللہ اس کے لیے جو ہماری جو باقی جو لوازمات اور باقی جو تیار ہیں وہ ہم نے ادھر راجوری کی بات کرے تو ہمارے ساتھی جمشید ملک نے وہاں کے جو ہیلتھ افسران ہیں وہاں کی جو انتظامیاں ہیں ان سے بات کی اور ان سے جاننے کی کوشکی ہے کہ کس طرح انتظامات کیے گئے ہیں راجوری میں ویکسین دینے کی حوالے سے وہاں کے انتظامیاں کا وہاں کے ذمہ داروں کا کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں ویکسین کی بات آپ نے ہمارے ساتھ کیا یہاں پہ ایک تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اٹلیسٹ ویکسین جو ہے وہ ہمارے پاس ابھی پہنچ چکا ہے اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے جی ایم سی میڈیکل کاللیج میں وہاں پہ جو ڈسٹک ہسپٹل ہے وہاں پہ اور سندر بنی میں لگانا ہے ہم لوگوں نے اور ہمارے پاس وہاں پہ جو ایکسیڈنٹ یا اپنا ایم ایسوسیٹیٹ ہسپٹل جی ایم سی رجوری ہے وہاں پہ ہمارے پاس سکس نائنٹی جو ٹوٹل ایمپلائیز ہیں ان کو سبھی جو پیرا میڈیکل سٹاپ بھی ہے اس میں اور ڈاکٹرز بھی ہیں سب لوگ ہیں اس میں انوالڈ ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری جو سائٹ ہم لوگوں نے ڈسائیڈ کی ہے وہ سندر بنی جو سب ڈسٹک ہسپٹل ہے وہاں پہ اور وہاں پہ لگ بگ جو فور سکسٹی کے قریبے ہیں ہمارے جو ایمپلائیز جتنے بھی ہیلتھ کے ایمپلائیز ہیں ان کو ہم لوگوں نے ویکسینیٹ کرنا ہے اور جو ویکسین کی آپ نے پوچھا ہے مجھے کہ کونٹیٹی کتنی آئی ہے تو وہ ہمارے پاس ابھی صرف سنگل ڈوز ہی آئی ہے اور وہ بھی لیمٹیڈ کونٹیٹی میں آئی ہے اور جون جون آتی رہے گی جیسے یہ ہمارے سیشنز وغیرہ کمپلیٹ ہوں گے تو ہمیں اور بھی ویکسین جو ہے وہ ہمیں سٹیٹ سے مل جائے گی اس کی سیکنڈ ڈوز کب تک آئے گی آپ کے پاس اور کتنا فائدہ بھی ان لوگوں کے لیے یہ رہے گا کیونکہ راجوری میں بھی کورڈ نائنٹین کا کیا کافی بڑا حالانکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے راجوری میں کورڈ نائنٹین کے کیس سامنے نہیں آ رہے مگر آج بھی تقریباً ناؤ سو کے قریب پاسٹی کیس راجوری میں ہیں جو لوگ پاسٹیو ہیں کیا ان کو بھی ان کے لیے بھی یہ میڈیسن آئی گی ہاں یہ بلکل جو آپ نے یہ صحیح اس کا مجھے پوچھا ہے کہ اس کے لیے جو پاسٹیو کیسز کا پاسٹیو کیسز بات نیکٹیو ہو کیا ان کو بھی یہ ڈوزیں دی جائیں گی کیونکہ پہلے ہیلتھ ورکر ان کے بعد نیکسٹ کس کا رہے گا ہاں بلکل جو سب سے پہلے فیز میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے ہے اس کے بعد فرنٹ لائن ورکرز رہیں گے جس میں ہماری پولیس رہے گی ہمارے منسپلٹی کے جو ورکرز ہیں وہ رہیں گے ریونیو والے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو پیرا ملٹری فورسز ہیں جو آمڈ فورسز ہیں یہ ان کے لیے بھی رہے گی اور لاسٹ میں جو ہے ہمارا وہ رہے گا جنرل پبلک کے لیے ملاخر آج وہ دن راجوری میں آئی چکا ہے جب کوورڈ نائنٹین کی ویکسین جو راجوری میں بھی پہنچ چکی ہے کیونکہ اس کا انتظار پچھلے ایک سال سے کیا جا رہا ہے حالانکہ اگر راجوری کی بات کریں تو راجوری میں آج بھی کوورڈ نائنٹین کے پاسٹیو کیسوں کی تعداد تقریبا نائنسو کے قریب ہے اور کوورڈ نائنٹین کے چلتے لگ بگ چھپنجا لوگوں نے راجوری میں اپنی جان بھی گوائی اور آج بھی نائنسو سے زیادہ رپورٹوں کا انتظار ہے آج اس ویکسین کے پہنچنے کے بعد ضرور لوگوں نے رات کی سانس لی ہوگی حالانکہ اس کوورڈ نائنٹین کی پہلی ڈوز جو محکمہ صحت کے ملازموں کو ہی دی جائے گی راہل سودن کے ساتھ جمشید ملیک ناظرین پورے ملک میں کل سے ویکسین دینے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا اور جمعہ کشمیر میں بھی کل سے شروعات ہوگی اور کل جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ہیلت ورکرز ہیں پہلے مرحلے میں ان کو دیا جائے گا پھر اس کے ساتھ ساتھ پولیس یا باقی جو سیکیورٹی فورسز عملہ ہے ان کو دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ سے پھر لوگوں تک یہ پہنچے گا اور پچاس سال کے عمر کے جو زائد عمر کے لوگ ہوں گے ان کو پہلے دیا جائے گا اور جو بیمار ہوں گے پچاس سال کے عمر سے کم بھی اگر ہوں گے ان کو بھی دیا جائے گا اور آہستہ آہستہ سے یہ پروسس جو ہے آگے بڑھتا جائے گا اللہ کرے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ اب اس بیماری کے لیے شفایاب ہو اور اس سے جو ہے یہ بیماری دور ہو جائے اور لوگوں کی زندگی بچے کیونکہ کافی زیادہ مشکلات میں پوری دنیا آ چکی ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کوویڈ کے اس مہماری کی وجہ سے پوری دنیا کے عوام پریشان ہیں پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں اب دعا گو ہے اللہ سے کہ یہ ویکسین ہی اب اس کے اس کے لیے صدباب ہو اس کا علاج ہو تاکہ عوام جو ہے لوگ جو ہے اب اس آہ اس بیماری سے بچے اس مہماری سے بچے چلے ناظرین کوویڈ ویکسین کے حوالے سے تیاریاں آہ مکمل ہو چکی ہیں اور کل سے اس پروسس کو شروع بھی کیا جائے گا اور ہر ایک اجلا میں کس طرح کے انتظامات کیے گئی ہے بات بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہے اور سرینگر سرینگر کے اسپتالوں میں کس طرح کا ماحول بنا ہوا یہ بھی بات ہم نے پہنچائی ہے مگر ویکسین کے حوالے سے لوگوں میں کتنی خوشی پائی جا رہی ہے لوگوں کا اس پر کیارہ دمل ہے اس پورے معاملے پہ ہم بات کریں گے ہمارے سینر ساتھی سنم اجاز برائے راست میرے ساتھ جڑے ہیں سنم بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ کافی دشواریوں کے بعد کافی مشکلات کے بعد جہاں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا اب کہی نہ کہی ویکسین جو آیا ہے اور کہی نہ کہی خوشی کی احقل ایک لہر دکھ رہی ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ بات کی آپ نے انتظامی کے ساتھ بات کی تو کیا کہنا ہے پہلے لوگوں کا اس پر ریاکشن جاننے کی کوش کریں گے لوگوں کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے دیکھیں بلکل ابھی اگر ہم لوگوں کی بات کریں تو لوگوں میں ابھی اس کے بارے میں جانکاری آ چکی ہے کہ ویکسین آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ طبقہ ہے ہمارے سسٹم کا وہ ابھی تھوڑا سا ابھی سیٹسفائی نہیں ہے جن لوگوں سے بات کی جاتی ہے اور لوگ جو ہیں ایک اہم آدمی کو بیماری سے علاج چاہیے تو علاج کے حوالے سے اس کے پاس خبریں آ رہی ہیں لیکن ہمارے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو نون میں نکتہ نکالنے کی پرانی عادت ان میں ہے تو کچھ لوگ نون میں نکتہ بھی نکالے لیکن اور ایک اچھی کے فائزر وغیرہ تک کا جو ویکسین ہے یا بازابتہ طور پر کل سے یہاں کی سب سے پہلے فرس فیز میں جو ہمارے میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ ہیں فرنٹ لائن پہ جو کام کرتے ہیں ان پہ یہ دیا جائے گا اور اس کے بعد عام عوام کو دیا جائے گا اور یہ دور دراز کے علاقوں تک بھی کل ہی شروع کیا جائے گا اور جہاں سرکار نے ریاستی سرکار نے دور دراز کے علاقوں تک خاص طور پر تنگڈار مثل گریز یا ان علاقوں میں جہاں کنیکٹیوٹی اس وقت زمینی رابطہ نہیں ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے آئر فورس کے سرکار آئر فورس کے ہیلیکاپٹروں کے خدمات لی ہیں وہاں تک یہ پہنچا جا رہا ہے اور کل بازابتہ طور پر اس ویکسین کو بازابتہ طور پر کل سے عوام کے نام شروع کیا جائے گا اور یہ ملک کی تیس کروڑ آبادی میں پہلے ٹرائل رن ہوگا کل کا جو رن ہوگا ہے تیس کروڑ آبادی سے شروع ہوگا اور پہلے میڈیکل پروفیشنلز پہ ہوگا اس کے بعد عوام کی عوام پہ اس کا ٹرائل رن لیکن احتیاط یہ رکھنا ہے کہ جس طرح سے ابھی تک جو خبریں نکل کریں گے ڈاکٹرز پروفیشن وہ لوگ کہہ دیں کہ ابھی جو پرگننٹ لیڈیز ہیں وہ ابھی فیلال فرس فیز میں احتیاط کریں اور جو کمزور لوگے کیونکہ یہ اسی فیصد اس ایفکیسی اس ویکسین کی دیکھی گئی ہے کہ یہ اسی فیصد جو ہے یہ ویکسین جو ہے یہ متفق ہے عوام کے لیے یا اس لڑائی سے لڑنے کے لیے ایفیکٹو ہے تو جب اس اسی فیصد ایفیکٹو ہے تو پھر بیس پرسنٹ کا یوجولی جو رسک ہے وہ رہتا ہے یہ ہر دوائی میں وہ بیس پرسنٹ کا رسک رہتا ہے لیکن اس حوالے سے پہلے کل جو بڑے لیڈرانیں ان کو لگا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل پروفیشن سے جو وابستہ لوگیں ان کو لگا جائے گا اور پھر سیکنڈ فیز میں عوام کو یہ دیا جائے گا اور کوویڈ سے خلاف جو میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے جمہو کشمیر کی بات کرے خاص کر یہاں پہ بھی جو مختلف امراض میں مبتلا ہے اور وہ کوویڈ میں بھی کوویڈ بھی ان کو لگ چکا ہے ایک تو مختلف بیماریاں اور پھر کوویڈ اور ان کی جو کنڈیشن ہے کافی زیادہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے آہ کیا سرکار کے لیے ان کے لیے پریورٹی نہیں تھا کہ پہلے ان کو بھی اس فیز میں لائے جائے تاکہ وہ بچ سکے ان کی زندگیاں بچ سکے دیکھیں اگر یہ بالکل روح سب سے پہلے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ سرکار ابھی یہ نیا ہے تو اس کو تجربہ بہت سے کرنے تو تجربہ جو ہے وہ جھلدی جو فیز سٹرکچرز ہوتے ہیں ان پہ یعنی مضبوط آہ باڈی کے لوگوں کو کیا جاتا ہے بیمار کوئی اس چیز کے لیے جو پہلی آلڑی بیمار ہے کسی اور بیماری موپلہ ساتھ میں کوڑ ہے تو ان پہ ٹرائل نہیں یہ ابھی فیلال فرس فیز میں ہے تو جتنے جتنے اس کے تجربات ہوتے ہوں گے اس کے بعد نتائی سامنے آئیں گے تو پھر دوسرے رن میں ایکسپرز ہوں گے جو اس کووڑ کے ماہر ہوں گے یا جو اس ویکسین کے ماہر ہوں گے وہ دوسرے فیز میں دوسرے لوگوں پہ ٹرائل کریں گے فیلال رسک نہیں لیا جا سکتا ہے اس وقت یہ ہے کہ اگر اس کا کہیں نگیٹو ایمپیکٹ آتا ہے سائیڈ ایفیکٹ جسے کہتے ہیں اگر اس ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ کسی کو آتے ہیں تو نوجوان جو ہوتا ہے وہ ان سائیڈ ایفیکٹ کا مقابلہ کر پاتا ہے کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کا دوائی کے سائیڈ ایفیکٹ کا مقابلہ لیکن جو سینئر سٹیزن ہوتا ہے بزرگ ہوتا ہے یا بیماری میں وہ پہلے آلریڈ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے پھر اگر اس کو کسی اور دوائے سے کسی اور وجہ سے سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے تو اس کے لیے بہت پریشانی بن جاتی ہے تو کسی پریشانی میں نہ پڑھیں اس لیے ان پہ ابھی لیکن تجربات کیے جا رہے ہیں کیونکہ ہر کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی ہے اس میں تجربات ہوتے رہتے ہیں اور آخری لمحہ تک انسان پہ تجربہ کیا جاتا ہے تو ڈاکٹرز جو ہیں جو اس پروفیشن سے وابستہ ہیں وہ دوسرے فیز میں اب آہ ان لوگوں پہ بھی تجربہ اس وقت کر رہے ہوں گے ایسے لوگ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بیٹھے ہوں گے وہ تجربات کر رہے ہوں گے لیکن فرس فیز میں ان لوگوں کو دینا ہے جو کووڈ فری ہیں اور آخر میں میں جاننا چاہوں گا جن مراکز کی نشاندی کی گئی ہے جہاں پہ یہ ویکسن کی جائیں گے وہاں آہ کس طرح کی تیاریاں چل رہی ہے وہاں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کیونکہ ایسی بھی خبریں آ رہے ہیں کہ اسپتالوں کو اب سجائے بھی جارہا ہے اس حوالے سے دیکھیں ساب ظاہر ہے سجانے والا کام تو ہمارے ہم بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ دکھاوا بھی ہوتا ہے لیکن اورال جہاں بھی جہاں جہاں بھی یہ کووڈ کو آہ ویکسین دینے کے سینٹرز بنائے گئے ہیں وہاں انتظامیہ نے پوری طرح سے تیاری کر رکھی ہے انتظامیہ وہاں پوری طرح سے مانٹ کری ہے ایک طرح سے خدشات رہتے ہیں کبھی کبھی کہیں لوگ نہ آ جائیں جمگٹا نہ ہو جائے تو اس سبھی چیزوں پر خاص خیال رکھا جائے گیا اور سجانے اور دکھانے والی بات نہیں ہے کہ دکھاوا کی والی بات نہیں ہے یہ ہے ایک بیماری سے لڑنا ہے ہاں ایک چیز ہے یہ جو دونوں میں ویکسین سے یہ ہندوستان میں ہی تیار کیے گئے ہیں تو اس لیے بہت کچھ آہ چمکانے والی بات ہے کیونکہ یہ بتایا جا سکتا ہے کہ انگریزوں چینی فرانسی برطانوی سب کے مقابلے میں ہندوستان کم نہیں ہے یہاں پر بھی ہر چیز کا علاج کیا جا سکتا ہے تو اس لیے وہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہے کہ ہم بھی ہیں اور ہم کامیاب ہیں وہ وہ چیز دکھائی جاری ہے آہ چلے سنم بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہے ہمارے سینے ساتھی سنم اجاز بات کرتے اور کوویڈ جو ویکسین ہے کس کے کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں ویکسین کے حوالے سے سرکار نے کس طرح ویکسین کے حوالے سے انتظامات کیا ہے اور کن لوگوں کو دیا جائے گا اس پورے معاملے پہ بات کی ہمارے سینے ساتھی سنم اجاز نے ناظرین آپ سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں بات کریں گے اب جمعہ کشمیر میں خاص کر کشمیر کے موسم کے حوالے سے بات کریں تو چلیکلان جو ہے وہ اپنے شباب میں ہے اور کشمیر میں سردی کی لہر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شمال جنوب کی بات کریں تو سردی جو ہے وہ کڑاکی کی سردی ہے اور سردی کی لہر کافی زیادہ ہے رات کو زیادہ ہی سردی یہاں پہ رہتی ہے اور بات کریں یہاں کے آبی زخائروں کی نلوں کی یا گروہ میں جو موجود ٹنکیاں ہیں ساری جو ہے وہ جم گئی ہیں لوگوں کو پینے کے پانی کے حوالے سے بھی اب کافی در دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے محکم یہ موسمیات نے اگرچہ کہا کہ اکیز جنوری تک موسم یہاں پہ خوش رہے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اندیشہ ہے کہ اب درجہ حرارت میں تھوڑی بہت جو ہے لوگوں کو راحت مل سکتی ہیں یہ سردی میں تھوڑی بہت لوگوں کو راحت مل سکتی ہیں سردی کی وجہ سے عوام پریشان ہے ذمہ دار جو ہے محکم موسمیات کے ان کا کہنا ہے کہ اکیز جنوری تک خوشک رہنے کے ساتھ ساتھ آپ اندیشہ یہ ہے کہ تھوڑی بہت راحت مل سکتی ہیں درجہ حرارت میں تھوڑا بہت اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین سپیشل ریپورٹ میں بات کریں گے بیروزگاری کی حوالے سے بیروزگاری کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اگر ہم کشمیر کی بات کریں جمعہ کشمیر کی بات کریں پوری دنیا کی بات کریں یا پورے ملک کی بات کریں اور اس بیچ میں جہاں اگر ہم کشمیر کی بات کریں پرائیوٹ سیکٹر بھی یہاں پہ زیادہ نہیں ہے کیونکہ انڈسٹیز یہاں پہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ زیادہ ہی جو بیروزگاری وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اب جو پڑے لکھیں نوجوان ہیں کہیں نہ کہیں وہ نوکریوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مختلف جو ایگزامنیشنز کو پاس کر کے مختلف پوسٹو پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں کیس ایسپرینٹس کی بات کریں تو ان کا مطالبہ ہے کہ سرکار نے جو عمر اس میں گھٹھائی ہے سنتیس سے لے کر بتیس کر دی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ باقی ریاستوں میں اگرچہ گجرات کی بات کریں یا باقی ریاستوں کی بات کریں وہاں پہ چالیس انتالیس یا بیالیس کی عمر رکھی گئی ہے تو جمعہ کشمیر میں اس کو کم کیا گیا ہے ان کا مطالبہ ہے کہ جو عمر یہاں پہ رکھی گئی تھی اس سے بھی زیادہ اس کو بڑھایا جائے اور اس کی عمر کو تک چالیس سال تک کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑے لکھے جو نوجوان ہیں وہ اس ان ایگزامز میں شمولیت کر سکے ان لوگوں کا اور کیا کہنا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں میرا نام خان آتھ بودلہ ہے میں کے اس ایسپرنٹ ہوں اور ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو ایسارہ 103 انوک ہوا ہے آہ 2018 میں ہمارے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو ایمنڈ کر کے ایج بار کو لیکس کر کے 14 40 years open minute کے لیے کیا جائے اور جبکہ ایسارہ 103 میں 32 open minute کے لیے رکھی گئی ہے وہ سراسر ہمارے ساتھ نائنسافی ہے اور جبکہ پوشٹ integration آپ دس جمہو کشمیر article 7370 ابروگیٹ ہونے کے بعد ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ integrate ہوا unit territory اور ہمارے جو ایج ہے وہ ایڈ پار ہوگی other status لیکن وہ نہیں ہوا ہم یہ چاہتے کہ سیکشن وان ٹو فور کو انوک کیا ہے وہ ہے ہی نہیں آج اس لیے ہماری یہ رکیسٹ ہے کہ گجرات اور ہریانہ میں آپ دیکھ لیجئے کیا ایج بار ہے 40 ہے 42 ہے 39 ہے لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ conflict area ہے اور پانچ سال میں پچھلے پانچ سال میں صرف دو ایگزام ہوئے ہیں جبکہ ہمیں چینلس نہیں دیکھ گیا اور دوہزار انیس دوہزار بیس کورونا کے نظر ہوا اور دوہزار انیس جو ہے وہ سٹیٹر آرگنیس ایکٹ کے نظر ہوا ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں level playing field دیا جائے ہمیں یہ opportunity دی جائے under article 16 جو constitution of india میں guarantee کرتا ہے کہ آپ کو equal opportunity دی جائے گے public employment کے لیے تو ہمیں موقع دیا جائے complete examen بیٹھنے کا ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمیں select کیا جائے نہیں ہمیں level playing field دیا جائے کیونکہ ہم پچھلے پانچ سالوں سے تائری کر کے آئے ہیں یہ ہماری request ہے سرکار سے اور ال جی سے particularly کہ مہربانی کر کے you are constitutional head of unity you look into our demands and kindly redress this demand as soon as possible ناظرین آپ special report دیکھ رہے ہیں بات کریں گے commissioner secretary labor employment سورو بغت نے آج زلہ بڑگام کا دورہ کیا اور وہاں پہ labor office میں انہوں نے کچھ مزدوروں کے حق میں کچھ چکے بھی تقسیم کیا ہے وہ ساتھ ساتھ وہاں پہ نئے registration عمل کا بھی آغاز کیا گیا ہے اس موقع پہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات کی اور اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کی اور میڈیا کے ایک سوال کی جواب میں جہاں پہ covid 19 ہے covid 19 میں private sector میں ہزاروں ایسے ملازم ہیں ہزاروں ایسے پڑے لکھے نوجوان ہیں جو اپنے روزگار خو بیٹھے ہیں ان کو companyوں نے نکالا ہے تو اس سوال کے جواب میں ان کا کہنا ہے کہ شکایتیں ان تک بھی آگئی ہیں اور companyوں کے ساتھ انہوں نے بات بھی کی ہیں ان پڑے لکھے نوجوانوں کو روزگار دینے کی حوالے سے محکمہ جو ہے وہ اس پہ کام کر رہا ہے اور دوبارہ سے ان کو روزگار ملے اس کی کوشش میں محکمہ لگا ہوا ہے اور کیا کہنا ہے commissioner secretary labor employment سورہ بغت کا ہم آپ کی نظر کرتے ہیں اور جس طرح آپ نے دیکھا گیا بڑی تعداد میں جو ہماری labor force ہے جو کی labor card ہم distribute کرتے ہیں جو ہمارا کا construction board ہے اس کے تحت بہت سارے benefits ہم ورکر کو دیتے ہیں اور لگ بھگ گورنمنٹ کی سب سے جو بہترین scheme ہے construction workers کے لئے وہ یہ scheme ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بھارس سرکار نے ایک success board بنایا ہے اسٹیٹ میں اور جتنی بھی construction ہوتی ہے جمہو کشمیر اس پہ ایک پرتیشت success لگتا ہے بڑے بڑے ہمارے project ہیں دوجیلا tunnel زیڈ موہ tunnel اور بڑی بڑے national highway railways کے project تو وہ جو رکم اکھٹی ہوتی ہے اس رکم سے جو labor force ہے ہماری state کی اس کی welfare کے لئے کام کیا جاتا ہے اس کے تحت سب سے بڑی بات ان کو وظیفے دیے جاتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سال میں لگ بھار almost 70 کروڑ کے وظیفے ہم نے distribute کی ہیں workers کے بیچ میں وظیفوں میں بچے کی پہلی class سے لے کر جب وہ post graduation تک کرتا ہے تب تک اس کو وظیفہ ملتا ہے جیسے پی جی کے اندر اگر وہ technical graduate کر رہا ہے تو اس کو پچاس ہزار روپے سال دو بچوں کے لئے اس کو ملتا ہے اسی طریقے سے الگ الگ education کے لئے الگ لگ slabs بنائی گئی ہیں اس کے علاوہ دوسرا جو benefit ہم دیتے ہیں اس میں اگر کسی خودانہ خاصتہ اگر ورکر کی death ہو جائے تو اس کو ہم death benefit دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر کو disability ہو جائے تو اس کے لئے disability benefit دیتے ہیں اگر اس کی بچی کی شادی ہوگی اس کے لئے marriage benefit دیتے ہیں اور سب سے خوبصورت بات اس کیم کی ہے کہ ورکر کی طرف سے صرف اس کو ایک bank account اور ایک ادھار نمبر اور اس کے علاوہ صرف ماتر دس روپے پر مند سال میں ایک سو بیس روپے وہ جمع کراتا ہے تو اس کیم کے لئے eligible ہو جاتا ہے ناظرین special report میں آپ بات کریں گے حاجن سے لے کر بانڈی پورا تک ایک راستہ جاتا ہے اور سالوں سے لوگوں نے الزام لگایا کہ سالوں سے اس روڈ پہ کبھی کام نہیں کیا گیا ہے اور لوگوں کو کافی زیادہ مشکلات ہو رہی ہے چلنے فرنے میں اگرچہ محکمے کی نوٹس میں کئی بار معاملے کو لائے بھی گیا ہے تب بھی محکمے نے لوگوں کی بات نہیں سنی اور اس سڑک پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے لوگوں کا کیا کہنا اس حوالے سے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں چلیں ناظرین یہ تھا آج کا special report آج کے special report میں بس اتنا ہی مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پسند عابد قادر میرے آن لائن ایٹر خالد مشتاق کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا قیاد رکھیں گے ہمیں دعاوں میں عاد رکھیں گے موسیقی